سپریم کورٹ انہیں یکسا حقوق دیئے گئے مگر بدقسمتی سے تمام شعبہ ہائے زندگی میں خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے وفاقی اور صبائی مقننہ میں نشستیں مخصوص ہونے کے باوجود خواتین کی تعلیمی اور فنی قابلیت کے لحاظ سے آئینی حقوق دینے کی بجائے ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے اسی آقبت نااندیشی کی وجہ سے غیر ریاستی اناثر منظم طریقے سے دہشت پھلانے میں مصروف ہیں اور خواتین پر تعلیم ملازمت اور شعبہ ہائے زندگی بشمول کھیل کے میدان میں حصہ لینے کے خلاف نام نحاد جہاد کر رہے ہیں جو کہ آئندہ نسلوں کے لیے محلق ثابت ہو سکتا ہے